یومِ آزادی پر صدارتی ایوارڈ پانے والے پاکستانی کھلاڑی کون ہے؟ صدرِ بھوملکت پاکستان عریف حلبی نے چودہ اگست کو یومِ آزادی کے موقع پر دوستو تریپ پر ملکی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے مختلف سیویل ایوارڈز کا اعلان کیا تو ان میں چودہ کھلاڑی بھی شامل ہیں میں ماضی کی عظیم سکوش پلیر جانگیر خان سے لے کر حالی میں کومن ویلڈ گیمز میں پاکستان کو گوڈ میڈل دلوانے والے عرشد ندیب بھی شامل ہیں واضح رہے کہ اپنے اپنے شعبوں میں امدہ کارگردگی اور بہترین خدمات کا مظاہرہ کرنے پر حکومت کی جانب سے سال میں ایک مرتبہ سیویل ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس بار کن کھلانیوں کو ایوارڈ دیئے گئے اور یہ کون ہیں ان ناموں میں سے جانگیر خان اور بابر آزم وہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن ان میں سے ایسی کئی باصلائیت نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ہی عرصے میں اپنا مقام بنایا ہے جن کھلانیوں کے لئے ان سیویل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا ہے ان میں جانگیر خان کو نشان امتیاز بابر آزم کرکٹ اور چودری شافی حسین کبڈی کو ستارہ امتیاز ارشد ندیم ایتھلیٹس نو دستگیر بٹ ویٹ لیفٹنگ سرباز خان کوئی پیمائی عبدالکریم کوئی پیمائی شاہدہ باسی کراتے مینہ والی سکیٹنگ عرفان محسود مارشل آرس مسو جان بلائن کرکٹ ایسان رمضان سنوکر کو صدارتی پرائیڈ آف پرفارمنس جبکہ بسمہ معروف کرکٹ اور شفیق احمد چشتی کوکبٹی کھیلنے کی مد میں تمقہ امتیاز دیا گیا ہے ارشد ندیم ایتھلیٹس چند سال پہلے تک گمنام ارشد ندیم پاکستان کے نئے سپرسٹار بن چکے ہیں کیفتے میں کومن ویلت گیمز اور اسلامیک سولیڈیریٹی گیمز میں جیولن تھرو کا گیمز سٹی کارڈ بنا کر گورڈ میڈل حاصل کرنے والے ارشد ندیم کا تعلق میاچنوں کے قریب گاؤں واقعے چیک نمبر پندرہ ایک ساو ایک ایل سی ارشد ندیم پچھلے چھ سال سے بینو لقوامی مقابلوں میں پاکستان کی نومیندگی کر رہے لیکن سن دوہزار انیس سے پہلے تک وہ شہ سرخیوں میں نہیں آئے تھے سن دوہزار سولہ میں انڈیا کے شہر گوہاتی میں ہونے والی ساوٹ ایشن گیمز میں وہ کاسی کا تمغہ جیتے تھے اشد ندیم کی کیریئر کا اہم اور دوہزار انیس میں نیپال میں منقضہ ساوٹ ایشن گیمز میں آیا جاہاں انہوں نے چھاسی اشاریہ اونا تیس میٹرز کے فاصلے پر جیولیند ترو کر کے نہ صرف انہوں کا نیا ریکارڈ کا اہم کیا بلکہ وہ ٹوکیو اولیمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے ٹوکیو اولیمپکس میں وہ چوراسی اشاریہ باسٹھ میٹرز سے آگے نہ جا سکے اور انہیں پانچویں پوزیشن پر اکتفاہ کرنا پڑا لیکن کومن ویلز گیمز میں انہوں نے حساب چکتا کر دیا پاکستان کے چوبیس سالہ ویٹ لفٹر محمد نو دستگیر بٹ نے حالی میں برطانیہ کی شہر برمین گم میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں ملک کے لیے پہلا تلائی تمغہ حاصل کیا تو ان کا نام سرکیوں کی زینت بنا نو نے ایک سو نو کلو گرام سے زیادہ وزن کی ویٹ لفٹرز کے مقابلے میں مجموعی طور پر چار سو پانچ کلو گرام بزن اٹھا کر نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ کومن ویلز گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا یہ کومن ویلز گیمز کی تاریخ میں دوسرا موقع تھا کہ کسی پاکستانی ویٹ لفٹر نے تلائی تمغہ جیتا ہو اس سے قبل دوہ دار چھے میں شجاودین ملک نے مل بیورن میں ہونے والے مقابلوں میں پچاسی کلو گرام بزن کے مقابلے میں یہ عزاز حاصل کیا تھا نو کا تعلق پہلوانی کبڑی اور ویٹ لفٹنگ کے لیے مشہور شہر گجرہ والا سے اور انہیں ویٹ لفٹنگ کا شوق ورسے میں ملا ہے چوبیس سالہ نو دستگیر بٹ کے والد غلام دستگیر بٹ پانچ مرتبہ کے ساؤتیشین گیمز گورڈ میڈلسٹ اور ریکارڈ ہولڈر ہے جنہوں نے اٹھارہ مرتبہ قومی چیمپین بننے کا عزاز بھی یا سلکیاب ان کی پوری توجہ اپنے بیٹوں پر مرکوز ہے عبدالکریم کوئے پہمائی پاکستان میں کم پہچان پانے والے ایڈوینچر ٹولریزم سے مرسلک محمد کریم کو لٹرل کریم کے نام سے جانا جاتا ہے لٹرل کریم پر عالمی طور پر کم از کم چار ایسی بنیو لقوامی فلمیں بنی ہیں جن کو مختلف ایوار ملے ہیں انہوں نے ستہ رسی اور نوے کی دائی میں دنیا کے ہر بڑے کوئے پہمائی کی گلگت بلدستان کے دشوار پاڑیوں پر کوئے پہمائی میں مدد کی تھی حلپائن کلابہ فاکستان کی سیکیٹری قرار حیدری نے صافی محمد زبیر خان کو بتایا کہ لٹرل کریم کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے وزن سے زیادہ سامان اٹھاتے ہیں وہ بلند و بالا پہاڑوں کے راہ جانتے ہیں وہ جو کہ کسی بھی کوف پہمائی کے لئے بہترین ساتھی ثابت ہوتے ہیں ایک وقت تھا کہ انہیں منتخب نہیں کیا جاتا تھا پھر ایک وقت آیا کہ کوف پہمائی اس بات کا انتظار کرتے تھے کہ لٹرل کریم انہیں وقت تھے سرباز خان کو فہمائی گلگت بلدستان کے سنٹرل ہنزر سے تعلق رکھنے والے پینتیس سالہ سرباز خان عزاز حاصل حالی میں نیپال میں دنیا کی تیسری بلند کینچن چونگاج کو سر کر کے حاصل کیا سرباز خان نے اس چوٹی کو سر کرنے سے قبل کیٹو نانگا فربت براڈ پیک مناسلو چوٹی اناپورنا ماؤنٹ ایوریسٹ گیشر برنٹو اور داولہ گیڈی کو سر کیا تھا سرباز خان پاکستان کی والی بال ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں جبکہ گلگت بلدستان کی ٹیم سے نٹوال بھی کھیلتے ہیں احسان رمضان سنوکر احسان رمضان نے روان برس مارچ میں قطر کی دارول اکومت دعا میں ہونے والی انٹرنیشنل پلیئرز سنوکر فیڈریشن کی عالمی سنوکر چیمپینشپ کے فینل میں اپنے سے کہیں زیادہ تجربکار ایران کے کھلاڑی آمیر سرکوش و فاج کے مقابلے میں چھے فریم سے شکست دی تھی ارفان محسود مارشل آرٹس جنوبی وزیرستار سے نقل مکانی کرنے والے محمد ارفان محسود مارشل آرٹس کے شعبے میں کئی عالمی ریکارڈ قائم کر کے گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں اپنا نام شامل کروا چکے ان میں ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اٹھنے سے ایک منٹ میں 87 ککس کمر پر 40 پاؤنڈ وزن رکھ کر ایک ٹانگ ہوا میں اڑا کر نکلز یعنی انگلیوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ جوڑ کے بل پر ایک منٹ میں سب سے زیادہ پوش اپ لگانے کا ریکارڈ ایک پاؤں ہوا میں اور ایک زمین پر رکھ کر پوش اپس نکالنے کا ازاد بھی شامل ہے گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ ارفان محسود کو ایک سیریل ریکارڈ بریکر یعنی مسلسل ریکارڈ توڑنے والا کھلاری بھی قرار دیتی ہے سندوزہ نو میں جب وزیرستان میں اپریشن راہ نجات شروع ہوا تو انہیں خاندان سمجھ ڈیر رئیس محل خان منتقل ہونے پڑا وہ ڈیر رئیس محل خان میں مقامی طور پر قائم آشال آٹ کی ایک ایک اکیڈمی بھی چلاتے ہیں اس میں بیشتر کھلاری وزیرستان کے متاثرین ہیں ارفان محسود نے فائن آرز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اس سے پہلے وہ کنگ فو میں نیشنل چیمپین بھی رہ چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے کئی دیگر عیزازات بھی حاصل کی ہیں شاہدہ آباسی کراتے شاہدہ آباسی کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے اور انہوں نے اس کھیل کاغاز دوہدار پانچ میں کیا تھا کوئٹا کے متوسط گرانے سے تعلق رکھنے والی شاہدہ کے والد پولیس سے ریٹائر ہو چکے ہیں شاہدہ آباسی کی دیگر دو بہنیں بھی کراٹے کی کھلاری ہیں جن میں سے ایک سابرا ہے جو نیشنل گیمز میں گولڈ میڈل جیت چکی ہے تم غیمتیاز بسمہ معروف بسمہ معروف نے دسمبل دوہزار چھے میں اپنے کیریئر کاکاز کیا تھا وہ ایک سو آٹھ ونڈے انٹرنیشنل میچوں میں چودہ نیسپ سنجریوں کے مدد سے دوہزار چھے سو دو رنز بنا چکے ہیں جن میں سب سے بہترین انفرادی سکور نیسپ سنجری کے بقیر خواتین ونڈے انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاری ہیں وہ چورتالیس وکٹیں بھی حاصل کر چکی ہیں اتفاق سے ان کے ٹی ٹو انٹی انٹرنیشنل میچوں کی تعداد بھی ایک سو آٹھ ہے جن میں انہوں نے دوہزار دوہزار پچیس رنز بنائے ہیں جن میں گیارہ نیسپ سنجرییں شامل ہیں انہوں نے چھتیس وکٹیں حاصل کی ہیں وہ اس فارمیٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والی خاتون کھلاری ہیں سن دوہزار انیس میں نے پاکستانی ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا تھا اس کے علاوہ وہ آئی سی سی کے ڈیویلپمنٹ سکارڈ کی کپتان بھی مقرر کی گئی تھی روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں